بچے بیمار ہوتے ہیں سسپنشن ہوتی ہے جو پاوڈر فارم میں ہوتی ہے اسے ہم نے گھر میں آکے پانی ڈال کے ریکنسٹیٹیوٹ کر کر استعمال کرنا ہوتا ہے ایسی دوائی جو پاوڈر فارم میں ہوتی ہے اسے ہم انٹی بائیوٹک کہتے ہیں میرے پاس ایسی ہی ایک انٹی بائیوٹک موجود ہے کیری صاحب کے نام سے جو کہ بچوں میں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے انٹی بائیوٹکس جو ہے وہ ٹابلٹ فارم میں بھی آویلیبل ہوتی ہیں آج ہم بات کریں گے انٹی بائیوٹکس کے بارے میں کہ انٹی بائیوٹکس کیا ہوتی ہیں انہیں ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے انہیں ہمیں کن بیماریوں میں استعمال کرنا چاہیے کتنے ٹائم تک استعمال کرنا چاہیے اور ان کے غلط استعمال سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں انٹی بائیوٹکس ہوتی کیا ہے اثر میں انٹی بائیوٹکس جو ہوتی ہیں وہ کچھ زندہ جرسیم ہوتے ہیں جنہیں ہم بیکٹیریا کہتے ہیں یہ زندہ جرمز بیکٹیریا سے مل کر بنی ہوتی ہیں اور انہی کے ہی خلاف یہ انیکٹیو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ انیکٹیو بیکٹیریا سے مل کر بنی ہوتے ہیں اور اسی ہی قسم کے بیکٹیریا کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب جرمز دو درانکی ہوتے ہیں یا تو وہ بیکٹیریا ہوتا ہے یا پھر وہ وائرس ہوتا ہے بیکٹیریا جرمز جو ہے وہ بیکٹیریا انفیکشن کاز کرتا ہے بیکٹیریا انفیکشن کے لیے ہم انٹی بائیوٹکس کے استعمال کرتے ہیں بیکٹیریل انفیکشن میں سب سے عام جو بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ سٹرپ تھراؤٹ ہے یعنی گلے کا خراب ہو جانا اس کے علاوہ اگر ہم بڑے انفیکشنز دیکھیں ان میں ٹی بی ہے گردن توڑ بخار اور کچھ دوسری بیماریاں ہیں بچوں میں سب سے زیادہ نمونیاں یہ سارے جو ہیں وہ انٹی بیکٹیریل انفیکشنز ہیں اور انٹی بائیوٹکس کو ہم بیکٹیریل انفیکشنز میں استعمال کرتے ہیں جبکہ وائرسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ہیں تو اس کی وجہ سے بیکٹیریل ریزسٹنس ہو جاتی ہے بیکٹیریل ریزسٹنس میں کچھ ایسے بیکٹیریاں ہمارے بوڈی پروڈیوز کر دیتی ہے جن کو کل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے انٹی بائیوٹکس کا استعمال وائرل انفیکشنز میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا غلط استعمال ہمیں بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے اب انٹی بائیوٹکس کے غلط استعمال کے کچھ ایڈورس ایفیکٹس ہیں جیسے کہ اگر ہم انٹی بائیوٹکس جو ہے وہ ایک سال سے یا ایک سال سے کم عمر کے بچے کو یا بہت ہی چھوٹے بچے کو ہم انٹی بائیوٹک استعمال کروانا شروع کر دیں تو اس بچے میں ایس تھما کے پروڈیوز ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسے بچے مطافق کا شکار زیادہ ہوتے ہیں اور ایسے بچوں میں دوسرے انفیکشنز ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پریگنٹ وومن جو ہے وہ ان انٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو گٹ میں نارمل فلورا یا نارمل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں وہ فائدہ مند بیکٹیریا ہمارے لئے نقصاندہ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہمیں فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں اور پریگنٹ وومن جب انٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتی ہے ایک تو اس کا نارمل فلورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے دوسرا اس کے بچے میں جو ہے وہ ایستما کے پروڈیوس ہونے کی چانسز بھی بھر جاتے ہیں اس لئے ہمیں انٹی بائیوٹکس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے انٹی بائیوٹکس کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں کچھ پریونٹیو میئرز لے لینے چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے کہ یہ بیکٹیریل اگر تو بیکٹیریل انفیکشن ہے اور اس میں انٹی بائیوٹکس لینا ضروری ہے تو ہمیں انٹی بائیوٹکس لینی چاہیے ادھر وائیس ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر ہمیں ڈاکٹر انٹی بائیوٹکس ریکمینڈ کرتا ہے اور ہمیں اس کو صبح شام لینا ہے دس دن دینی ہے تو ہمیں انٹی بائیوٹکس کی کوئی بھی ڈوزمس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے وہ سارا انفیکشن دوبارہ سے ری بیک ہو جائے گا اور پھر دوبارہ وہی بیکٹیریل ریزسٹنس پروڈیوس ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمیں دس دن سے زیادہ انٹی بائیوٹکس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور سب سے اہم بات کہ جو عام سی بیماریاں ہیں جیسے کہ زکام گلی کا خراب ہو جانا خانسی ہو جانا اس میں ہمیں انٹی بائیوٹکس کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے نہیں اپنے بچوں کو کرانا چاہیے کیونکہ اس کے غلط استعمال سے ہمارے بچوں کی زندگیاں متاثر ہو سکتی ہیں ہمارے بچے مزید دوسرے انفیکشنز مرٹاپے اور استما کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں انٹ موسیقی